اس میں سے لوکا کی بار فتح لکھی گئی انجیل مقدس اس کا دوبا پہلی آیت سے لے کر یہ بیس آیات تک حوالہ ہے لیکن میں اس کی خاص ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن سارے حوالہ کو بھی ہم دیکھیں گے اس میں کیا کچھ ہے تو آج لکھا کی بار فتح لکھی کی جیل مقدس دوبا اور اس کی آیت نمبر چھے اور ساتھ پڑھتے ہیں دکھا ہے اور اس کا پلوٹھا بیٹھا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی باکلم کے پڑے جانے پر سنے جانے پر اور عمل کیے جانے پر خدا ان کی ستائش ہو آمین 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 آللویہ آمین تو چھنو رکھیں آج خوشی کا دن ہے آج خوشی کا دن ہے کہ نہیں آمین کیا خوشی منا رہے آپ آج 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 خوشی منا رہے ہیں آج آمین 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 ہر زمانہ کے لوگوں کے لیے ہے جو ماضی میں تھے ان کے لیے بھی آج کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اور مستقل میں جو لوگ ہمارے بعد ہوں گے ان کے لیے بھی یہ کہناب ہے آمین 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 جیسے ہمارے گھروں میں جب بی بھی آنے والا ہوتا تو ہم بڑی تیاری کرتے ہیں بہت تیاریاں کرتے ہیں لیکن جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں خلام یسو کا اس کی تو بات ہی بات ہی نکالی ہے اور خدا نے اس تیاری میں بڑے لوگوں کو استعمال کیا انبیاء کو استعمال کیا اس نے بادشاہوں کو استعمال کیا اس نے علیشبہ کو زکریہ کو یوہنہ واپس میں دینے والے کو تیار کیا اس نے مقدسہ بریم کو یوسف کو تیار کیا اس نے گڑھریوں گزرماہوں کو تیار کیا مجوسیوں کو تیار کیا اور بہت سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیسے اپنے بیٹے کی آمد کے لیے تیاری کی جب وقت پورا ہوا تو خدا کا بیٹا عورت سے پہلا ہوا رولک اس کی قدرت سے پہلا ہوا ہمیں ہاں بھی ماں باپ سے پہلا نہیں ہوا بلکہ وہ رولک اس کی قدرت سے پہلا ہوا اور وہ دعوت کے شہر سے دعوت کی نسل سے بیت الہم میں اس کو اپنے دعوت کہتے ہیں دعوت کے گھرانے سے تلکھا کہ جس تخت کا وعدہ خدا نے دعوت کے ساتھ لیا تھا اس پر بیٹھنے کے لیے بادشاہوں کا بادشاہ آنے والا تھا اور شہر بیت الہم بیت کا مطلب ہے گھر اور اللہ ہم کا مطلب ہے روٹی نہیں روٹی کا گھر وہ وہاں پر پیدا ہوا اور اس کا نام بھی بتایا گیا اس کا نام یسو رکھا اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ان کے گناہوں سے نے جہاں تھا اس لئے فرشتوں نے بھی خوشی منائی اس لئے آج لوگ بھی خوشیاں مناتے ہیں کیوں کیونکہ گناہوں کی مخلصی ہوئی ہے انہوں نے انسان کو گناہ سے آزاد کرنے کے لیے یسو مسیح دنیا میں پیدا ہوا اس نے انسانی جسم اکتیار دیا اور پھر اس کا نام ماندر بھی آئے یعنی خدا ہمارے ساتھ اس کا دیدار کرنے کے لوگ منتظر تھے اس کو دیکھنے کے منتظر تھے ایک وقت وہ تھا جب لوگ پہاڑ کے نزدیک نہیں جا سکتے تھے اس پہاڑ کو چھو نہیں سکتے تھے کیونکہ وہاں خدا کی حضوری تھی وہاں پر خدا کا جلال ہوتا تھا لیکن آج بادشاہوں کا بادشاہ خدا مندوں کا خدا دعوت کے شہر میں بیت الہم میں دیدار دے رہا ہے اور لوگوں نے آ کر اس کا دیدار حاصل کیا اسے چھوا اسے دیکھا وہ خدا جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا وہ خدا جسے کوئی چھو نہیں سکتا تھا وہ یسوی بچے کی صورت میں جب آیا تو لوگوں نے چھوا بھی دیدار بھی کیا اور دہائی پیش دی پھر سرائے میں جگہ نہیں تھی سرائے میں جگہ نہیں تھی اور جگہ کہاں ملی دستبل میں جہاں پر جانوروں کو باندھا جاتا ہے جہاں جانوروں کو رکھا جاتا ہے کتنی حیرت کی بات ہے کہ ابن داؤت کو داؤت کے شہر میں جگہ نہیں دیتا ہے اس دبل جہاں جانوروں کو باندھا جاتا ہے اسے وہاں جاتا ہے انہیں کوئی دوست نہ ملا جو اس وقت مقدسہ مریم اور یوسف کی مدد کرتے اس مشکل وقت میں اور انہیں پکھر میں جگہ دیتی ایسا کیوں ہوا یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اس نے اس لیے ایسی جگہ سرائے میں اس طرف کی جگہ جنم لیا سرائے کس کو کہتے ہیں ہاں جی سرائے کس کو جگہ کہتے ہیں پتہ کسی بولے یہ کوئی بات نہیں سرائے کس کو کہتے ہیں سب کو پتہ بولو کہ آو گیا سرائے کی بات مسافروں پر ٹھائدے کی جگہ موٹر آج کے دور کا جیسے ہو رہا ہے مسافر پانا ریسٹ کرنے کی جگہ ریسٹ کرنے کی جگہ تھوڑا وقت گزارنے کی جگہ تھوڑا وقت وہاں رہنے کی جگہ اور وہاں پر جو لوگ سفر کر کے آتے تھے ان کے جانوروں بھی ساتھ ہوتے تھے جیسے آج لوگ سفر کرتے ہیں ان کے پاس گاڑیوں تو گاڑیوں کو وہ پارکنگ کے لئے ایریا میں لے کر جاتے ہیں پارکنگ ایریا ایسے ایسے بھی ہیں جو کھولے ہیں آسمان کے تلے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو انڈرگراؤنڈ ہیں بیسمنڈ میں ہیں یا فلور پہ ہیں لیکن اس دور میں کیونکہ گاڑیاں نہیں تھی صرف گزہ تھے گھوڑے تھے کھجر تھے سرائے میں پیدا ہونا اس لیے تھا کہ ہم پر یہ ظاہر کیا جائے کہ میں وقتی طور پر اس دنیا میں آیا ہوں اور تم بھی وقتی طور پر دنیا میں تھا میں بھی پردیسی مسافر ہوں اور ہم بھی پردیسی اور مسافر ہیں یہ سنسی مستقل پیام کے لیے تنیل آیا تھا کچھ وقت کے لیے آیا تھا کتنا وقت دکھوڑا ہم یہ سنسی نے زمین پر گزارا کتنے سال ہاں جی سارے تین تیس سار اور ہم بھی اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں ہمارے پاس بھی وقت جھوڑا ہے ہمارا قیام بھی یہاں پر عارضی ہے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جاننے کی ضرورت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو میرے اور آپ میری خاندی کرتا ہے وہ جو تخت پر بیٹھتا ہے وہ جو عبدالعباغ بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خدا ہے اس نے آسمانی تخت کو چھوڑا اور زمین پر میرے اور آپ کے لیے اپنے آپ کو خاندی کرتا ہے اس کی حلیمی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کو لپیٹ کر کپڑے میں کہاں رکھا گیا نہیں چرگی میں رکھا گیا اس نے اپنے آپ کو خاندی کیا پست کر دیا لوگوں نے اس وقت مکت سامریم کو بھی نظر انداز کیا یوسف کو بھی یوسف کو بھی نظر انداز کیا کہ انہوں نے ان کو وہ پروٹیکول نہ دیا پروٹیکول دینا چاہیے تھا بادشاہوں کو بادشاہ ہیں خداوندوں کا خدا ہے اس کی والدہ اس کا جو زمینی باپ تھمو تھا لیکن وہ پروٹیکول نے رکھا گیا لیکن اپنے کو گھر آیا لیکن اپنے اپنے سے قبول آج بھی ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں تو ہم بھی نافرمانی کرتے ہیں ہم بھی رکھ کرتے ہیں جب ہم خلاق کا کلام سنتے ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کرتے اگنور کرتے ہیں رد کرتے ہیں عمل میں نہیں لاتے ہیں تو اس وقت کے لوگوں میں اور آج کے لوگوں میں کیا فرق ہے جبکہ وہ بھی جانتے تھے کہ بادشاہ آنے والا ہے ہم بھی جانتے ہیں کہ بادشاہ آیا ہے ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ خدا گھر کا نام ہے اس وقت دیکھیں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے خدا کے کلام کو سنا اور عمل کیا جب یسو پیدا ہوا تو فرشتوں کو حکم ملا اور فرشتوں نے آ کر گھڑیوں کو بیغام دیا تو انہوں نے اس کلام کو سنا اور اس کلام پر عمل کیا اور جا کر ان گھڑیوں نے جرواہوں نے یسو کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ رکے نہیں بلکہ انہوں نے پورے ایڑیا میں اس کو کیا کر دیا مشہور کریں ہم اپنی زندگیوں پر وار کریں ہم کرسپس سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو کرسپس کا تو حقیقی مطلب ہی ہے اگر وار کریں تو کرسپس کا حقیقی مطلب ہی ہے کہ لوگوں نے کلام کو سنا مخلصہ مریم نے کلام سنا قبول کیا یوسف نے کلام سنا قبول کیا فرشتوں نے کلام پنچایا گھڑیوں تک انہوں نے سنا اور قبول کیا مجوسیوں کو خبر پہنچی انہوں نے رہرمائی میں ستاری کی رہنمائی میں اس مقام پر پہنچے اور پھر خواب میں دہر پائی کلام خواب میں ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کلام میں جب مگن ہوتے ہیں خدا کے کلام میں خدامت میں مگن ہوتے ہیں خدا کی بات کو جان سے سنتے ہیں تو وہ دوسری راستے چلے جاتے ہیں انہوں نے بھی کلام سنا تھا نا ہم بھی کلام سنتے ہیں لیکن جنہوں نے کلام کو سنا اور عزت کیا وہ انہیں سزا بھی ملی ایک نبی کا ذکر آپ نے پڑھا ہوا کہ اس کو خدا نے کہا تھا کہ تُو نے جانا ہے پیغام دینا ہے اپنا کام کرنا ہے واپس آنا ہے اور کس راستے گیا تُو سی راستے واپس آنا ہے نہ تُو نے وہاں کسی کے پاس تھیرنا ہے نہ کسی کے پاس کھانا کھانا ہے اور نہ ہی تُو نے اس راستے واپس آنا ہے لیکن وہاں پر اسے ایک سنتانوی مل گیا اس نے اس کو پیغام کیا نہیں نہیں خدا نے مجھے کہا کہ تُوہاں میرے پاس آئے بیٹھ کھانا کھا میرے ساتھ تو میرے ساتھ بب کی بلا ہے وہ کیا اس نے کھانا پایا اگر وہ واپس آیا تو شیئروں سے پڑھا جی بھی ذکر میں پڑھا جی جب ہم خدا کی کلام کو رابی کریں گے تو سزا ملے گی اور جنہوں نے خدا کی کلام کو سنا قبول کیا عمل کیا انہوں نے برکت پاہ ایسا ہی نا عالم پر اللہ پر خدا کی تنجیز زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلا یہ پہلی کوئر فرشتوں کی پہلی کوئر ان بڑیاں کوئران ہیں ان بہت کوئر ہیں ہر چرچز میں ہر آپ کو چرچ میں نظر آئے گی کوئر ہر جگہ آپ کو کوئر نظر آئے گی یہ فرشتوں کی پہلی کوئران ہیں وہ کی ادھگار ہیں عالم بھالا پر تنجیز ہو کس لیے کیوں کس بات کے لیے تنجیز کر رہے ہیں اس لیے عزیزوں سنیے گا کہ بنین و انسان کی نجات کے لیے بنین و انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے نجات دہندہ دنیا میں پیدا ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے خلا کی تنجیز کی کہ گناہگار انسان کا ملاب کرانے والا دنیا میں پیدا ہو گیا ہزاروں سال سے لوگ اس کی آمد کے منتظر تھے اور باپ جانتا تھا کہ میرا یہ ایک لوگ کا بیٹا اس سارے مشن کو پیاد کر مل تک انچائے گا وہ آیا تھا وہ پیدا ہوا تھا جس کے تلق سے پدرائش کی کتاب تین بات پندرائش میں لکھا ہو گا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچھ لے گا کس کے سر کو کچھ لے گا ابلیس کے سر کو کچھ لے گا جس نے جھوٹ بولا اور آدم اور ہوا کو برگر آئے آئے میرے عزیزوں ہم سب بھی مل کر بنید و انسان کیے کچھ ہی ملتے ہیں کیونکہ ہماری مخلصی کا انتظام ہو گیا کس کس کی مخلصی کا انتظام ہو گیا کون کون مخلصی پا گیا ہے لوکا کی انجیل اس کا پندرہ باپ اور اس کی ساتھ حد میں لکھایا ہے کہ ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے بائیس آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی سوال پہلو ہوتا ہے کہ کون خوشی کر رہا ہے آسمان پر کون خوشی کر رہا ہے عزیزوں خودہ باپ فرشتگان کے ساتھ مل کر خوشی مناتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خودہ باپ آج بھی اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کر ہمارے لئے خوشی کرتا ہے کہ میرا بیٹھا میری بیٹھی گھر لوٹ آئی ہے مبیر گاتے نا بیٹھا گھر لوٹا دنیا کی بھیر میں کیوں ہم دنیا کی بھیر میں کھوئے ہوئے ہیں ہم دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ہم آج بھی تاریخی میں گناہ میں پتی میں زندگی بسر کرنا ہمیں لوٹنے کی لوٹت ہے خدا کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے ہمارا مخلص ہی دینے والا زندہ ہے آپ کا نجات دہندہ زندہ ہے اگر آج ہم میں سے کوئی بھی شخص توبہ کرے گا کوئی بیٹی یا بیٹا جوان بڑا مرد عورت خدا کے فرشتگان خدا کے ساتھ مل کر خوشی کریں چوتھی اور آخری بات جن سے وہ راضی ہم سے سنا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کن سے راضی ہے خدا کن سے راضی ہے وہ جو اس کی سنتے ہیں اور اس کی مرضی پر چلتے ہیں خدا ان سے راضی ہے جو اس کے کلام کو سنتے ہیں یعنی ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کی مرضی پر چلتے ہیں اس کے حکموں کو مانتے ہیں یعنی وہ جو توبہ کر کے نئی پدائش کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یہ نہیں کہ نئی پدائش کے بعد ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جو کوئی مسیح سمع ہے وہ نیا مخلوق ہے لیکن ہم پرانے کے پرانے ہی رہے ہیں پدائش پانے کے بعد ویسے کہ ویسے ہی رہے ہیں جو اس سے ہمیں کچھ فائدہ نہ ہونا ہے جن کا تلق شخصی خدا کے ساتھ ہے خدا ان سے راضی ہے خدا ان سے خوش ہے ان کے ساتھ اس کی صلاح ہے دوسروں کے ساتھ نہیں ہے خنائی وہ دوسروں کے ساتھ راضی ہے کلام خدامد میں لکھا ہے یعنی ایجیر پہلا باپ اس کے بارے ہیں لیکن جتنے ان اسے قبول کیا اس نے خدا کے فران بننے کا حق پکچا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان داتے ہیں جب ہم خدا کے بیٹے یسو مسیح پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں لیکن جتنوں سے کسے یسو مسیح جو یسو مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں اور جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں کیا وہ جھوڑ بولیں گے کیا وہ چوری کریں گے کیا وہ ایک جوئی کریں گے کیا وہ لرائی زگڑے کریں گے کیا وہ گالیاں بگیں گے کیا وہ شراب نوشی کریں گے نشہ بازی کریں گے اگر اب میں اور آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو میں خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے اور اس کی مرضی کو کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے آمین ہمارا نجات دیں گا کون پہلا ہوگا ہے ہمارا جیسوس کا نام ہے جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا نجات دیں گے اس نے مجھے اور آپ کو کیا دی ہے نجات دی ہے ہمارے گناہوں سے مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کرس میں سامناتے ہیں اس میں تیاری کتنی ہوئی کتنی تیاری ہوئی کتنے لوگوں نے اس میں کام کیا وہ منتظر تھے کس کے مسیحات وہ اس کی پہلی آمد تھی اب آپ بھی منتظر ہیں آپ منتظر ہیں کہ نہیں ہیں آپ منتظر ہیں کہ نہیں ہیں آپ دوسری آمد کے منتظر ہیں تو ہمیں دوسری آمد کیلئے تیاری کرنا چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے اس وقت کے لوگوں نے رادکار دیا تھا یسو کو یسو کے کلام آج میرے پاس آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم اس کی دوسری آمد کے لئے تیار ہو جائیں کیا ہو جائیں تیار ہو جائیں اگر تیاری نہیں ہوگی تو ہم اس کی بادشاہی کا حصہ نہیں بن سکتے آئیں اپنی زندگیوں پر گوھر کریں اور دیکھیں کہ ہم کریسمس کو کیسے سیلیبرٹ کرتے ہیں کریسمس کا حقیقی مطلب یہی ہے کہ ہم یسنسی کی عبادت کریں جب ہم اس کی عبادت کریں پرسنج کریں ہم کریں ستائج کریں اس کی تمجید کریں اور اس کے کلام کو سنیں اس کے کلام پر کیا کریں عمل کریں ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے سننا مسیح کے اور ایمان بغیر عمال کے کیا ہے مردہ ہے جس طرح بدن روح کے بغیر مردہ ہے اسی طرح ایک ایماندار جو کہتا اپنے آپ کو کہ میں ایماندار ہوں میں مسیح کا شاگرد ہوں اور وہ عمل نہیں کرتا تو اس کا حال عام لوگوں کی جانتا ہے اس لئے آج اپنی زندگیوں پر بغیر کریں کہ یہ کرسمس حقیقی طور پر ہم نے کیسے انکانا ہے اور ان باتوں پر بغیر کریں کہ یسو میرے اور آپ کے لئے دعوت کے شہر میں بہتا ہوں یسو میرے اور آپ کے لئے سرائے کے اس دبل میں پیتا ہوں اپنے آپ کو پسکر دیا اس نے تخت کو چھوڑا اور فرش پر آگیا آسمان کو چھوڑ گر زمین پر آگیا عرش کو چھوڑ دیا یعنی عرش پر اس کا تختہ ہے اور وہ فرش پر آگیا زمین پر آگیا میرے اور آپ کے لئے تک کہ میری اور آپ کی صلح ہو جائے کیونکہ انسان اور قلعہ کے درمیان جدائی تھی لیکن یہ سمسی نے اس جدائی کو ختم کیا اور باپ کے ساتھ ہمارا ملاب کرایا اور اس لئے دکھا ہے کہ ایمان کو اس کا نام ہوگی نہیں خدا ہمارے ساتھ ہے اب خدا میرے اور آپ کے ساتھ آمین ساتھ والے کو بتائیں خدا میرے ساتھ ہے خدا میرے ساتھ ہے خدا میرے ساتھ ہے حالیلیہ 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 آپ سب کو بہت بہت کرسمس مبارک ہو عیدہ ولادت المسیح کو مبارک ہو میری طرف سے چرچ کی ساری تظامیہ کی طرف سے ناظرین چرچ